ہمارے ساتھ ہفتہ اور اتوار وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ان سے ہم خبریں لیتے ہیں اسلامباد کی اور کافی اندر کی خبریں لیتے ہیں تو مضامل صاحب ویلکم بیک ٹو دے شو اور کل آپ کی وجہ سے سبتین خان صاحب آئے تھے یہاں پہ اور آپ کے کامنٹس کے اوپر وہ کہنے لگے کہ نہیں بھائی اپنا میں نانے میں ٹائم لیتا ہوں تو کیا مسئلہ ہے تو میں نے کہا آٹھ بے چلے جاتے ہیں آٹھ بے چلے جاتے ہیں پھر بارہ لوگوں نے بتا دیا کہ میں پی ٹی آئی والوں کی وجہ سے ویٹ کر رہا تھا لیکن اب مجھے لگ رہا ہے مضامل صاحب کے بہت سے لوگ پی ٹی آئی والے ایکچولی حقیقت میں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں کوئی پروپیگنڈا کی بات نہیں کر رہا وہ پریشان ہے وہ پریشان ہے کہ ہماری پارٹی اب چاہ کیا رہی ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے دیکھیں پی ٹی آئی اسی فیس میں ہے جس فیس میں دو ہزار انیس میں مسلم لیگ نون تھی it's exactly the same position وہ وہ مضاہمت اور مفاہمت کے درمیان پھسے ہوئے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں اتنی ہی سیٹیں نونڈی کو بھی مل گئی تھی نواز شریف کی نائلی سزا جیل سب کچھ کے باوجود پنجاب میں ڈیڑ سو ایم ایم یہ تھا ان کا ان کا تو سو ہے اور ایک ریزنیبل پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت بن کر وہ نکل آئے تھے اور اس سارے کے باوجود اور آج پی ٹی آئی وہیں کھڑی ہے جہاں دو ہزار اٹھارہ میں مسلم لیگ نون کھڑی مسیبت یہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ اور انیس میں پھر مسلم لیگ نون کے پاس شہباز شریف موجود تھا جس نے اس ساری منجدار میں سے پارٹی کو نکالا اور دوبارہ اقتدار کی طرف لے گیا کیا تحریک انصاف کے پاس وہ شہباز شریف موجود ہے تو یہ مفاہمت کی سیاست کر لیں اور اس اس شہباز شریف کے پاس اتنا آشرباد بھی موجود ہے جتنا شہباز شریف کے پاس نواز شریف کا تھا اور اگر نہیں ہے دیکھیں نا یہ تیہ کرنا ہے کہ مضامت کی سیاست کرنی ہے یا مفاہمت کی سیاست کرنی ہے یہ تیہ کرنا ہے کہ اقتدار کی سیاست کرنی ہے یا انقلاب کی سیاست کرنی ہے یہ تیہ کرنا ہے کہ آپ نے اس ملک میں ترکی کی طرز کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انقلاب لے گیا نا ہے اور یہ تیہ کرنا ہے کہ آپ نے اس ملک میں اقتدار کے لیے دوبارہ دراستے کھولنی ہے مسلم لیگ نون نے تیہ کیا کہ پاکستان کا سیاسی محول کسی انقلاب کے لیے بھی تیار نہیں ہے لہذا ہمیں اقتدار کے لیے راستہ کھولنا پڑے گا کیونکہ اقتدار کا راستہ ہی آسان راستہ ہے تحریک انصاب بھی تیہ کر لے گی انہوں نے اقتدار کا راستہ کھولنا ہے یا انقلاب کا راستہ کھولنا ہے میں نے کاللو علی امین گھنڈاپور کی سپیچ سنی ہے اس سے تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی مفاہمت نہیں چاہتے یہ پالیسی اور پوشچر کا کھیل ہے سر میں آپ کو بتاؤں یہ پالیسی اور پوشچر کا کھیل ہے مجھے نہیں لگتا کہ علی امین گھنڈاپور نے کچھ گفتگو تو پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کے لیے کی ہے جو ہاسٹائل ووٹ بینک ہے اور کچھ اس کی پالیسی جو ہے مجھے لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کے لیے ہوں گا مجھے کوئی اتنی امید ہے اب آگے چلتے ہیں پہلے یہ مجھے بتائیں کہ اب میں جس سے میں مل رہا ہوں نا ایک ڈپریسٹ محول ہے لوگ ڈپریشن والی باتیں بھی ہو گئے ہمم حکومت تازی بھی ہو جائی گی ہمم لیکن لوگوں کو یقین نہیں آرہا کہ حالات بہتر ہونے والے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے اتنی ڈوم سیچویشن کیوں ہیں باشی حالات بہت خراب ہیں یہ بات اب لوگ لوگ پاکستان کے دفاع پر تو نا امید نہیں ہیں لوگ پاکستان کی سالمیت سے نا امید نہیں ہیں کسی کو یہ خطرہ تو نہیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا ایک اتر والی ضرور جائے گا کسی کو یہ خطرہ تو نہیں کہ انڈیا ہم پر قبضہ کر لے گا افغانستان ہمیں تباہ کر دے گا ایران پر حملہ ہو جائے گا لوگوں کو معیشت کی فکر ہے لوگوں کو دوک کی روٹی کی فکر ہے لوگوں کو اس وقت اپنی بریڈ اینڈ بٹر کی فکر ہے اور پاکستان لیونگ میں ایک میڈل کلاس کی لیونگ مشکل ہو گئی ہے یہ میری اور آپ کا زندہ رہنا مشکل ہو گئی ہے یہ اس حکومت کو سمجھنا پڑے گا بلکہ حکومت نہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا پڑے گا جو پاکستان کی سب سے بڑی سٹیک اولڈر ہے کہ اگر انہوں نے اب پاکستان کی بیسکس ٹھیک نہ کی تو پھر اگلی باری ان کی ہے نہیں لیکن ایک منٹ میرا چھوڑ دیں اسٹیبلشمنٹ کو اور شرافیہ کو ہمارا ان سے کیا لینا دینا ہمیں تو اپنی زندگی کی پہ کرنا اور ہم نے اپنا سٹیک اولڈرز ہیں نا سر وہ ٹھیک کے سٹیک اولڈرز ہیں لیکن تب تک ہمارا تو کمارا ہو سکتا ہے نا جب تک ان کی باری آئے گی تو پہلے اسی کی بات کریں نہیں اگلی باری ان کی ہے میں نے میں اور آپ تو باری دے رہے ہیں ہم میں 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 اور آپ چاسی روپے کا یونٹ خرید رہی ہے ہمیں سو روپے کا بیچ لیں گے ہم کیا کر لیں گے بھائی یہ باری ان کی ہے مہینے جو بلز آنے وہ کیسے پی ہوئے نہیں پی ہو سکتا تو پھر کیا ہوگا کہیں اس ملک میں یا سب بل دینا ان سے انکار کر دیں گے ملک کوئی بھی بل نہیں دے سکتا یا سب کو دینے پڑیں گے یہ نہیں ہو سکتا تیس فیصد پاکستان بل دے اور سب تر فیصد نہ دے اس ملک کی میں آپ کو بڑی سمپل بار بتا رہا ہوں کہ نئی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو مل کر یہاں تو ملک میں بجلی چوری ختم کرنی پڑے گی لائن لوٹس ختم کرنے پڑیں گے اور بجلی کی قیمت نہیں چلانی پڑے گی یا میں اور آپ بھی دینے سے انکار کرتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج ہم تو ایک ایسے چوکی مار ہیں لیکن جو لوگ نہیں ہیں ان سے آپ لے ہی نہیں سکتے جب ہوں گئی نہیں تو ایسے چوکاں سے لے جائے گا جب بل آن پیبل ہو جائیں گے تو ایسے چوک تو نہیں لے سکتا ہے رہی آن پیبل کاٹ ہی دیں گے نا بجلی محلوں کے محلوں کی بجلی گھٹی ہوگی اے یہ کیا بات ہوئی ایسے چلی نہیں سکتا میں آپ کو صحیح بات بتاؤں اگر یہ اگر اس ملک میں تین چیزیں مباشر صاحب کرنی پڑ جانی ہے پہلے چھے مہینے میں بجلی اور گیس چوری کو ختم کرنا پڑ جانا ہے اور یہ لاؤس کے جو ادارے ہیں یہ یہ ان سے جان چھڑانی پڑ جانی ہے ورنہ یہ چلنے کے پوزیشن میں نہیں ہے تو یہ لاؤس کے ادارے جو ہیں یہ کتنی جلدی پرائیوٹائز ہوں گے اس میں تو ابھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے آپس پھر ٹیپٹاس ہونی ہے صرف فوج آن بورڈو پیپلز پارٹی کی کیا جورت کیا پیدی اور کیا پیدی کا شوربہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں ملک فروم دی نوٹ ملک آپ سمجھ لیں فروم دی ہورسز موٹ ایک شام مسلم لیگ نون نے بلاول کو وزیراعظم بنا دیا تھا کہ آپ مرکز میں حکومت لے لیں اور پیپلز پارٹی مرکز میں حکومت لینے پر مان گئی کہ ہم لے لیتے ہیں ہم چلائیں گے آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں جیسے ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں آپ ہمیں ووٹ دے دیں مانی تو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نہیں نا کہ بلاول وزیراعظموں کا ورنہ مسلم نے نون تو یہ بات کر رہی تھی کہ مرکز کی قومت سے جان چھوڑا لی جائے مرکز کی حکومت نہیں جاتی ہے کہ میری مرضی کا وزیراعظم اور میری جی جو جو اس ملک کو ٹھیک کرنے کا ایجنڈا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں ہے جو ایس آئی ایف سی کا پلان ہے اس میں پیپلز پارٹی فٹی ہو رہی ہے جس میں پرائیوٹائزیشن ہے جیسے آپ نے ابھی کہا کہ اس میں تو پھر بڑا پڑا پڑ جائے گا تو پرائیوٹائزیشن کے حق میں تو صرف مسلم لیگ نون ہے جس نے نبیہ سے شروع کی بینک بیچنے جس کو آج سارے رول موڈل کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا کامیاب تجربہ تھا آپ نے سارے بینک بھیج دی ہے سارے سپر پروفٹ میں ہیں سارے سرکاری تھے لاؤس میں تھے آپ آپ آج باقی چیز اس وقت اگر وہ پرائیوٹائزیشن چلتی رہتی تو آج تو آپ کے بس کوئی دارہ ہی نہ ہوتا مزدار پاکستان ہوتا آپ کو کوئی اچھائی کی امید ہے بہت آپ سمجھیں ہم نے نائنٹی سیون میں اس ملک میں بجلی چوری روکنے کے لیے فوج کو وابڈہ وابڈہ فوج کے ذمہ لگایا تھا نا کیونکہ اس وقت بھی اس ملک کے سیاستی قیادت کو پتہ تھا کہ بجلی چوری کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا آج بھی لگانا پڑے گا یہ اب وہ تو اور ان علاقوں میں جہاں بجلی چوری ہے وہاں فوج کو لگانا پڑے گا ایک ایک میٹر کی چیکنگ ہونی پڑے گی ایسے نہیں چل سکتا پاکستان ہم 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 نہیں تو فوج کی اپنی بجلی کٹ جائے گی آپ کیا کہ خیال ہے صرف کنٹورنمنٹ میں بجلی آئے گی اور باقی سیول میں کٹ جائے گی کنٹورنمنٹ میں بھی سیولینز رہتے ہیں وہ کہاں سے پھل دیں گے یہ بجلی سے مجھے خیال آئے یہ کیا سٹوری ہے بیریہ ٹاؤن کی کہ جی کبھی آتا ہے کہ جس کی بتی کاٹ دی ہے کبھی آتا ہے کہ اس کی بتی نہیں کٹی کبھی آتا ری پیمنٹ ہو رہی ہے سٹیٹس کیا ایساک بیریہ ٹاؤن کا انہوں نے شام کو پیمنٹ کر دی تھی جب آہ کاٹنے کے آرڈر ہوئے انہوں نے شام کو بینک کھلا کے پیمنٹ کر دی تھی پی آرڈر دے دیا تھا لیس کو بینک بیریہ کے اپنے اکاؤنٹ دیکھیں احساسے ملک ریاض کے منجمد ہوئے ہیں بیریہ کہ نہیں آپ سمجھیں بیریہ تو اپنی جگہ فنکشن کر رہا ہے نا بل تو بیریہ نے دینا تھا ملک ریاض نے تو نہیں دینا ہم انہوں نے بیل پیمنٹ کر دیا تھا لیکن یہ ایک سگنل ہے آپ سوچ سکتے ہیں اس ملک میں کوئی ملک ریاض یا بیریہ کی بجلی کاٹے گا ایسی جیسے کوئی ڈی اچھے کی بجلی کاٹ سکتا ہے لیکن آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ایک ایس ٹی اور بیریہ کی بجلی کاٹنے کا فیصلہ کر سکتا ہے تو وہ فیصلہ ہو گیا تھا انہوں نے شام کو پیمنٹ کر دی اور یہ کیس وہ سپریم پورٹ تک ہارے اس بجلی کے کیس کا ایسی بات نہیں ہے لانگ ریٹیگیشن کے بعد بتائیں 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 کبر بتائیں کہ فیڈل گورنمنٹ میں کون کون آ رہا ہے شباز شریف وزیراعظم ہمارا ہے اور آسف زداری صاحب اور محمود خان اچھک زہی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے صدر کا محمود خان اچھک زہی سپورٹ کرے گی نا ان کو دیکھیں مولانا کیا مولانا فضل الرحمن نہیں سپورٹ کریں گے وہ بھی کریں گے اچھا اب صورتحال آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ایمکیم اور پیپلز پارٹی کا تناظر تو بہت بڑھ چکا ہے یا کیا ایمکیم محمود خان اچھک زہی کو وہ ڈال دے گی میں حیرانی نہیں ہوگی اور اے این پی کس کو ڈالے گی اے این پی زرداری صاحب کے ساتھ ہوگی ابھی تک تو انہوں نے مولانا فضل الرحمن کے ساتھ بائی کٹ کیا نا سارا مجھے لگتا ہے یہ ٹاف کانپٹیشن ہوگا ملک مصدارتی انتخاب کا زرداری صاحب کو ایمکیم کو منانا پڑے گا زرداری صاحب کو چھوٹی سیاسی جماعتوں کو منانا پڑے گا جو ابھی تک کی ان کی پولیٹکس تھی ٹورڈ ایمکیم وہ نہیں چلے گی اور ایمکیم کی ساری شرائط انہیں ماننی پڑ جائیں گی سندھیا اپنی صدارت کے لیے کیونکہ آپ دیکھیں نا صرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کر تو صدر نہیں نہ بنا سکتے تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ آگے ابھی ٹاف ٹائم ہا رہا ہے ہاں جی شباز شریف نے بریج کروس کر لیا ہے عاصف زرداری شاہب نے کروس کر لیا ہے آجا اب مجھے یہ بتائیں کہ آگے وزارتیں کس کس کو مل رہی ہیں کابینہ میں کون کون آ رہے ہیں ٹھیک ہے عیسین اقبال لازمی آئیں گے امیر مقام ضرور آئیں گے جام کمال ضرور آئیں گے آپ سمجھیں اور صدر یہ عطا عطار لازمی آئیں گے اور آپ جتنے بڑے نامیں سب وزیر بن جائیں گے اس میں کس کو کون رکے گا کابینہ میں خلق کو تیس ایک لوگوں کی تو ہوگی تیس پین تیس لوگوں کیا ہوگا فنانسمن اس طرح رفان سے دیکھتا ہم نے اعلان تو کر دیا ہے کہ وہ وزیر خزانہ ہوں گے میں نے بھی آپ کے شو میں ایک دفعہ کہا تھا کہ وزیر خزانہ ہو سکتا ہے بس پھر ہمارے پر ہم نے دیکھ لیا ان کے جو چھے مینے انہوں نے گزارے تھے پچھلے آئی ایم ایف سے لگی رہے کے چوادیہ میں انہوں نے پورے ملک کو اپنی زد میں بس دیکھ لیں وہی وزیر خزانہ ہے آپ ان کے ساتھ زندہ رہنا سیکھ لیں اچھا یعنی نہ رہنے والی بات ہے نی یہ تو دیکھیں جی وہ یہ کہتے ہیں تھا اگرہ سب کہ میں تو شروع سے کہتے تھا ڈالر کو کنٹرول کر کے چلیں گے تو پاکستان چلے گا آپ لوگ مجھے کہتے تھے کہ ڈالر کو کھلا چھوڑ دو ڈار فارمولا بڑا غلط ہے ڈالر کو کنٹرول کرنے کا اور ڈار فارمولا جو ہے وہ پاکستان کی تباہی کا فارمولا ہے کہ ڈالر کو کنٹرول کیے جائے وہ کہتے ہیں اب آپ کیا کر رہے ہیں اب ایس آئی افسی بھی تو ڈالر کو کنٹرول کر رہی ہے نا سمگلنگ روکی ہے ڈالر کو کنٹرول کیے اب آئی ایم ایف کا پریشر نہیں ہے آپ نے انہوں سرین میں میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ڈالر کو کنٹرول کر کے چلے تو پاکستان چلے گا ورنہ نہیں چل سکتا تو ڈار سب تو سمجھتے ہیں کہ جو ڈار فارمولا ہے وہ آج فوج بھی مان گئی ہے اور سب مان گئے ہیں آئی ایم ایف بھی مان گئے ہیں کہ پاکستان کو چلانا ہے تو ڈالر کو کنٹرول کر کے چلانا پڑے گا ڈالر کھلا چھوڑ دیں گے تو ساڑھے چار سب پہ پہنچے گا آج آپ نے ایک ریڈ لائن دو سو اسی روپے کی کینچی بھی ہے نا بینکوں کے آگے بھی سب آگے دو سو اسی سے اوپر نہیں جانے دیں کوئی ایل سی دو سو سے اسی اوپر نہیں کھل سکتی کوئی کچھ نہیں ہو سکتے تو وہ ریڈ لائن ڈار بھی گھنگتا تھا ڈار نہیں گھنگتا تھا تب آپ کہتے ہیں ڈار بڑا غلط کر رہا ہے آج آپ خود کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے بیسک تنازہ ڈار کے ساتھ کیا تھا آئی ایم ایف کا بھی اور فوج کا بھی ڈالر کا ہی تنازہ تھا نا یہ کھلا چھوڑا جائے یا کنٹرول کیے جائے آج چار سو ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جو اٹھارویں ترمیم کے بعد ختم ہو جانے چیدے وفاق سے کیا آپ وہ رہیں گے کہ ختم ہو جائیں گے مجھے رکھتا رہیں گے تو پھر آپ کے خرچے کیسے کم ہوں گے بس یہ میرا میں اس پر آپ سے متفق ہوں کہ ان کو ختم کرنے کا مجھے ابھی کوئی روڈ میں اپنے نظر نہیں آرہا تو اس کا مطلب ہے اس ملک کو ٹھیک کرنے کا کوئی روڈ میں اپنی ہم اللہ تو وقل چل رہے ہیں ایک ایک کامک تو یہاں مار رہے ہیں کہ یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو تو شاید ٹھیک ہو جائے نہیں لکمان صاحب بہت سارے کام اکٹھے نہیں ہو سکتے ابھی دو کام ہوں گے پرائیوٹائزیشن اور بجلی اور گیس شوری پہ کام ہوگا جو مجھے نظر آپ کے آؤور ایڈز ہیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کو رکھنے کا پالنے کا ان کا کو مجھے لوجک سمجھا دیں میں آپ سے متفق ہوں میں بحث تو کاری نہیں رہا آپ سے آپ تو مجھے تب کائل کریں جب میں آپ کے ساتھ کائل نہیں ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو پہلے دو کام ہوتے نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے یہ کو دوسرے تیسرے سال میں اس پر بات کریں گے پہلے دو سال میں جو کام ہونے ہیں وہ میں نے آپ کو بتائیں چلے آگے آپ بات یہ ہے کہ مریم بی بی آئی مریم بی نے بڑی اچھی تقدیر کی بڑی مصفت تقدیر کی بڑی چیزیں انہیں نے بادا کر لیا اور وہ پھر رمضان کے مہینے میں تو مجھے تو یہ وعدے پورے ہوتے نظر نہیں آتے مزمل صاحب وہ بڑی اچھی باتیں ہیں پھر کیا ہوگا پھر میں اور آپ کہیں گے کہ وعدے پورے نہیں ہوئے یہ یہ گھوڑا اور گھوڑے کا مدان اگزامپل دے دیتا ہوں انہوں نے کہا رمضان میں ہم اتنا آٹا جو ہے غریبوں میں مفت تقسیم کریں گے تو ابھی تک تو پنجاب میں ٹینڈریز ہی نہیں کھلے ہیں آٹے کے دا سن رہ گئے رمضان میں تو کوئی بات نہیں ہو وہ وہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے یہ فلور ملوں سے یہ ڈیریکٹ اٹھا لیتے ہیں سرکار کا ریٹ آٹے کا مطلب کر رہا ہے اس میں اس کا مطلب ہے ڈیریکٹ اٹھانے کا مطلب ہے کہ تیس بلین کا اگر آٹا آنا ہے تو ایکچوڑی آٹھ بلین کا آئے گا اور باقی جیبوں میں جائے گا لازٹ ٹائم بھی انکوائری تو ہوئی ہے فری آٹے پہ اب ٹرانسپرنسی پر میں سمجھتا ہوں اس ملک میں بڑی انکوائری ہوئی ہیں کس انکوائری پہ عمل ہوئے آجھے دیکھیں لکمان صاحب یہ تو اب مریم نواز کا ٹیسٹ ہے نا کہ وہ کتنی ٹرانسپرنسی رکھتی ہے کتنی اس کو افیکٹیو رکھ سکتی ہے میں اگر میں میں نے مریم نواز کا انداز حکومت اس سے پہلے نہیں دیکھا ہے ہماری اس بارے میں کیا سرائی ضرور ہے آئے ہوپ فور ڈا بیسٹ کے جو انہوں نے ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک لیا ہے کہ لوگوں کو ڈور سٹیپ تک پہنچے گا چیزیں سستی ہوں گی لیکس ہوپ کہ یہ دیکھیں دس اپریل کو پتہ لگ جائے گا دس مارچ کو رمضان شروع ہونے آئے دس اپریل تک یہ کوئی طرح بڑا وقت تو ہے نہیں بعد ویلویٹ کر لیں گے لیٹھا ورک دیکھیں آپ کو میں ایک بتاتا ہوں آپ اگر انڈیا سے اپنا ٹریڈ کھول لیتے ہیں یہ سبزی کا ڈال کا تو آپ کی فورٹی پرسینٹ انفلیشن تو چوبیس گھنٹے میں کام ہو جائے گی یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندے گا بہت دیکھیں تھی بلی کے گلے میں گھنٹی باندھی تھی نواز شریف نے لیکن پھر اسے مودی کہا یار آپ جیسے دوستوں نے کہنا چرو کر دیا تھا اور آپ جیسے دوستوں نے کہا تھا ملکی سیکیورٹی بہت خطرے میں پڑ گئی ہے اور یہ ڈالے اور جو پیاز ہیں یہ نہیں چاہیے کشمیر چاہیے تو پھر بند کر دیا ہم نے ہم نے کا نام ادالے اور پیاز چاہیے اور نہ کشمیر چاہیے ہم دونوں چیزیں بند کر دیا اب آپ جیسے دوست جو پہلے انہیں مودی کا یار کہہ رہے تھے آپ انہیں کمپیل کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے منشور میں تو انڈیا سے دوستی کی بات کیے یہ شروع ہو گیا تھا دوبارہ لیکن پھر جب مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈیا نے قانون سازی کی تو پھر امران خان کی حکومت نے اس کو بند کیا تھا اور ہائی کمیشن کو ویڈراؤ کیا تھا آج تک انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہائی کمیشنرز نہیں ہیں اور چارڈی افیز جو ہیں وہ ایکٹنگ چارج کریں وہ ڈیپٹی آئی کمیشنر آپ کو چاہیے ہائی کمیشنر کو رسٹور کریں انڈیا کا بھی اور پاکستان کا بھی لوگوں کے درمیان جنگیں بھی ہوتی ہیں لیکن ڈیپلومیٹک تعلقات فل رہتے ہیں اور وہی اس کو آوائیڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ جو روز مرہ کا ٹریڈ ہے وہ آپ انڈیا سے کھولیں اور صرف یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ نے مجھے کہا کہ جب دو ملک آپس میں جنگ بھی کر رہے ہوں تو وہ اپنے سفارتی تعلقات ختم نہیں کرتے یہی کہا نا آپ نے مجھے پھر عمران خان نے کیوں کی ہے غلط کیا نا عمران خان کے کون سے کون 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 سے کام کم کوسیں گے بیٹھ کے اس پر کو فرق پڑتا ہے وہ تو کر رہی ہے اچھا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یا ایک منٹ میں بات چاہیے پھر ایک فنانس منسٹر آئے حماد عزر وہ جو اہمی پندرہ دن کے لیے انہوں نے بھارت سے ٹریٹ کھولنے کا اعلان کر دیا آپ کو یاد ہے بدل کے انڈیا سے ٹریٹ اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے یہ کہ ہم نے بہت بڑا تینک ٹینک امپورٹ کیا تھا امریکہ سے موید یوسف یا اس کو انڈیا ٹی وی نے انٹرویو کے لیے بلایا کہ بھائی آپ کے فنانس منسٹر نے ٹریٹ کھولنے کا اعلان کیا ہے تو آپ کی حکومت نے اس سے انڈو کر دیا یہ کیا آپ کی گورنمنٹ میں ایمbeگوٹی ہے اور آپ کا ٹریٹ منسٹر دو خود آپ کا پرائم نیسٹر امران خان ہیں تو آپ کے تو اس نے کہا کہ امران خان نے بطور ٹریٹ منسٹر تو ٹریٹ کھولنے کی اجازت دی تھی لیکن جب یہ فائل ان کے پات بطور پرائم منسٹر آئی تو انہوں نے ریجیکٹ کر دی بطور ٹریٹ مینسٹر وہ ٹریٹ کوھلنے کے حق میں تھے لیکن بطور پرائم نیسٹر وہ ٹریٹ کھولنے کے آپ امان سے وہ کلپ نکال لیں بندہ لا چھتر لگے اور پانچ لائے کے تو انٹرنیشنل میڈیا سے گھل کر رہے ہیں کوئی کہتا کہتا ہے احمق برتی کیا ہم نے صرف اس بنیاد پہ کہ یہ امریکہ سے آیا بھائی امریکہ میں احمق نہیں ہوتے دیکھیں پرابلم یہ ہے پرابلم یہ ہے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ جو گلتیاں ہو گئی ہو گئی یار اب ہمیں سیکھنا بھی تو ہے آگے بھی تو چلنا ہے لوگوں کو سکھ کا سانس تو لینے دیں پھر ہم لڑائیں بس مجھے اور آپ کو یہ بات مجھے اور آپ کو یہ بات کہنی چاہیے کہ بھارت سے سفارتی تعلقات تھی کرنے کیا رہا ہوں بس جب ارائے ماہ ہموار ہو جائے گی تو یار آپ کو کرکٹ کھلتے وقت آپ کو کشمیر نہیں یاد آتا آپ کو جو ہے نا وہ اور کام کرتے ہوئے کشمیر نہیں آتا ان کی فلمیں دیکھتے ہوئے ان کے گانے سنتے ہوئے اپنی شادیوں کے فنکشن پہ صرف انڈین گانے چلاتے ہوئے آپ کو کشمیری یاد نہیں آتا غریب کی جب مولی آ رہی ہے یا سبزی آ رہی ہے اس کے اوپر آپ کو کشمیری یاد آ جاتا ہے آئی اگری ویڈیو لیکن آپ سنتے ہیں کہ انڈیا میں الیکشنز ہیں اور وہاں مودی صاحب نے رہے مطلب ہے کہ انڈیا ہم سے اب کوئی مقابلہ نہیں کرنا اکیلے ہم نے فیصلہ نہیں کرنا میرا مطلب ہے مباشر ایک بات آپ سن لیں اور میں برا بن جاؤں گا یہ بات کر کے مجھے پتہ ہے لیکن ہم کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے اس وقت انڈیا سے دوڑ ڈیفرنٹ اپنی پانی میں متفق ہوں آپ سے لیکن آپ ایک بات سمجھیں کہ ایک ملک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ساتھ ہم نے اپنے سفارتی تعلقات ختم کی ہے ٹریڈ بند کی تین دفعہ بند کی اب کھلے گی تو اس کی مرجس ہے یا ہماری مرجس ہے نہیں اس نے نہیں کی آپ نے کی ہے دیکھیں آپ نے نہیں بند ہو گئی نا بند ہو گئی نا میار میں آپ کو کلوارتوں ہو بھی چلیں آپ آئی کمیشن اپنا بھیج دے وہاں پہ باقی سب کل جائے گا یار ایسے کچھ ملکوں کے درمیان بات ہوگی تو بھیجیں گے نا میری ایک بات ہوئی ہے انڈیا سے ڈپلومیٹک لیبل پہ یعنی ان کے ڈپلومیٹ سے بات ہوئی ہے میری میں نے ان کو پوچھا میں نے کہا یار ہائی کمیشن تو بھیج دو انہوں نے کہا آپ نے ویڈروہ کیا تھا پہلے آپ بھیجیں ہم چوبیس گھنٹے میں اپنا بھیج دیں گے میں نے کہا ٹریٹ تو کھول دو انہوں نے کہا آپ نے روکا تھا آپ اعلان کریں ہم ابھی کھول دیتے یا دیکھیں آپ پیل کر کے بھول جاتے ہیں کہ یہ ہم نے پیل کی ہے میں اگری کرتا ہوں آپ سے لیکن آپ کے ملک میں دیکھیں میری بات سنیں یہ جو کون صفائیوں دے گا کہ وہ موڈی کا یار نہیں ہے لیکن ایک میری بات سنیں میں کہتا ہوں آپ موڈی کا یار ہیں یا یار نہیں ہے اس سے غرض نہیں ہے مجھے میں پاکستانی ہوں I love my country and I hate to see my countrymen suffering اور اگر اس suffering کو آپ suppress کر سکتے ہیں اور کشالی کو alleviate کر سکتے ہیں تو نہ کرنا ایک بے وکوفی کی بات میں آپ سے متفق ہوں لیکن اتنا بڑا political decision کرنے کے لیے جو political will اور political capital چاہیے کرنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے آپ نے ایسا ہی fc بنالی کچھ آپ جس کے ثروہ آپ نے کرنا ہے آپ نے کہا کہ اب ہی تھوڑی در پہلے آپ نے کہا پیپلز پارٹی کی کیا مجال کہ وہ establishment کے فیصلے سے انکار کرے تو میرا مطلب ہے somebody associate over here نا اور سوچنا ہے کہ کتنی suffering اور ایک منٹ ایک منٹ جب جب اپنے انکل فیض جو ہیں یہ دبائی میں رو چیف کے ساتھ سیز فیر نیگوشیٹ کر رہے تھے تو پھر trade بھی نیگوشیٹ کر لیتے بائی لیٹرال لیشنز بھی نیگوشیٹ کر لیتے وہ سیز فیر تو نیگوشیٹ کر رہے تھے اوکے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اندر کی بات آپ کے لیے بھی طلاع ہوگی اس وقت پہلی باری انڈیا اور پاکستان کے مذاکرات اس لیبل پہ پہنچ گئے تھے کہ جائے انہوں نے یہ فیصلہ گیا تھا کہ ساتھ کمیٹیز بنی ساتھ ڈپارٹمنٹس ہوں گے جس میں کشمیر ہے جس میں کرکٹ ہے جس میں فلمیں ہیں جس میں ٹریڈ ہے جس میں کروس بورڈر ٹیررزم ہے سب کچھ یہ وہ اور کسی ایک چیز کی فائنڈنگ جو ہے وہ دوسرے کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی تاکہ مصبت طریقے سے یہ آگے چلتی رہے یہ ساری چیز جو تھی یہ بہت ایڈوانس سٹیج پہ آگی تھی ایون میڈیا کو انفارم کر دیا گیا تھا کہ آپ فیک پروپیگنڈا اب مت کریں غلط باتیں مت کریں کوشش کریں کہ حالات نورملائز ہو میں آپ کو خود بتا رہا ہوں that is when عمران خان came and said کہ ہم نہیں کریں گے ہم آئی کمیشن بلا رہی ہیں it was one man who ruined everything آج اکر ہم لوگوں کو بتا نہیں سکتے میرا مریم اور عطا تارر سے کیا difference of opinion ہے وہ یہ difference of opinion ہے کہ جب وہ ڈیڑھ سال انہوں نے وزارت اطلاعات اور نشریات تنبھالی تو وہ لوگوں کو یہ بتانے میں فیل ہو گئے کہ بھائی عمران کان نے actually نقصان کتنا بچایا ہے اس منصور بہرحال میں آپ سے میں آپ سے پی ایم ایل این کے منشور میں بھی انڈیا سے بہتر تعلقات ہیں لیکن مجھے بھارت کے انتخابات سے قبل ممکن نہیں نظر آتا اور میں آپ کو بڑی سمپل ہے بات بتاؤں keeping the moody style of elections in view مجھے tension بڑھتی نظر آتی ہے کیونکہ وہ election کے قریب ایسا محول بناتے ہیں اللہ کرے اس پار وہ ایسا نہ بنائیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ دوبارہ بنا سکتے ہیں اور دو ادھا اور آپ انڈیا گزر جانے دیں سن لیں میری ایک سن لیں میں بھی تھوڑا انڈیا میڈیا کو فالو کر رہا ہوں election سار پہ کہیں انڈیا کے لیکن ابھی تک ہم چاہتے ہیں لیکن لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موڈی کوئی پرو پاکستان image کے ساتھ بھی election میں نہیں جانا چاہیے میں یہ اگر وہ پاکستان centric اگر وہ پاکستان centric election نہیں چاہتے تو پرو پاکستان کے ساتھ رہتا ہے وہ نہیں رہتا اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اس کو بری کر میرے issues نہیں ہیں وہ میرا جو صرف پاکستان ہے اور پاکستان کی عوام ہے کہ میں نے ان کو کس طرح respite دینی ہے بہرحال میرا point of view ہے کہ nothing can happen before Indian elections once the moodies reelected then anything can happen at least start trying now میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں ہمیں ان کا میں آپ کو بتاؤں last time ہم نے ان کا election disturb کیا عمران خان نے اپنے بیانات سے اور پھر وہ پاکستان centric election بن گیا سارا تو اب کے ہمیں ان کے election process میں interfere نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ ان کی supply chain جو ہے افغانستان سے open کرتے ہیں وہ ابھی بھی open ہے بائی دوئے وہ لمبے راستے سے جا رہے ہیں یا کوئی gas pipeline open کرتے ہیں تو آپ رہداری تو لے رہی ہیں نا وہ رہداری آپ کو منٹ میں 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 مبشر صاحب آپ کو مجھے قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ انڈین elections کے بعد ممکن ہے timing پہ میرا آپ کا dispute ہے میرا یہ خیال ہے کہ once وہ ایک government وہاں پانچ سال کے لیے آجے گی ایک government یہاں پر لمبے عصے کے لیے موجود ہوگی تب کچھ ہو جائے گا تو ابھی کے لیے آپ کے پاس کوئی قبریں نہیں ہے سوائے اس کے کہ جنہی مشکل اللہ آتا ہے ہاں جی ابھی تو پیٹ پہ پتھر پیٹ پہ پتھر بان نہیں پڑے گا میں کہاں سے کوئی موجود کی خان دے نا میں 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 کہاں سے کوئی آپ کو اللہ دین کا چراغلا کے اچھی خبریں سنا دوں جو نہیں ہیں تو کہاں سے لا دوں اور جھوٹ کہنا آتا نہیں ہے بھائی ورنہ تو میں ابھی آپ کو کہتا دودھ اور شہد کی نہریں بیٹھیں گی بھائی کہاں سے بیٹھیں گی اگلے ہفتے پھر آپ کے ساتھ بیٹھنے ہیں آپ میرا کان پکڑ لیں گے مزمل تم نے تو کہا تھا دودھ اور شہد کی نہریں بیٹھیں گی کہاں ہیں لوگ سن رہے ہوں گے آپ میری گلاس لے رہے ہوں گے ویسے ہمارے نلکے میں پانی آجائے اور گیس آجائے یا نہیں آجائے تو چھوڑ دیں گے لیکن ایونگ سید ایڈ میں آپ کو ایک بات نہ ہوں کہ پاکستانیوں کو ہر کسیل کی بات چھوڑ کے ریالیسٹک فیصلے کرنے پڑیں گے اور ریالیسٹک ڈسنس پلان بنانے پڑیں گے کہ ابھی تو پاکستان پرسو نا میرے بچپن کے دوست کٹھے آئے ہوئے تھے بچپن جو ہم چڑی بڈیز تھے نا تو ان میں سے ایک بزنسمن تھا میں نے اسے پوچھا تم مہینے کا سال کا کتنا ٹیکس دیتے ہو اس نے کہا سولہ ہزار پر وہ میرے سامیر آدمی ہیں میں آپ کو بتاؤں اللہ نے اس میں نے کہا تم سولہ ہزار پر ٹیکس دیتے ہو یہ تو بہت تھوڑا ہے تو تم نے کہنے لگا پاکستان مجھے کیا دیتا ہے جو میں اس کو اتنا ٹیکس دے دوں اس ملک کا بزنسمن جو میڈل بزنسمن ہے جو ہمارا درمیانہ بزنسمن ہے نہ بہت بڑا نہ بہت چوٹا وہ ٹیکس نہیں دے رہا میرا مطلب ہے کہ ایف بی آر کو پرائیوٹائز کریں نا سب سے پہلے تو اگر آپ سے آئی اگری آئی اگری آئی اگری آئی اگری اپنے اگری آئی 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 بند بھی کرتے تو اتنا ہی ٹیکس کٹھا ہوگا ایک روپیہ کم نہیں ہو یہ چوریا بہت کر رہے ہیں میں متفق ہوں آپ سے کہہ رہا ہوں پاکستان کی تباہی میں نہ میرا قصور ہے نہ فوج کا قصور ہے نہ سیاسدانوں کا قصور ہے ایف بی آر کا قصور ہے اب آپ ایسا کریں کہ آج اس پروگرم کو یہی بند کرتے ہیں کل جب ہم دوبارہ ملیں گے کل تھا کہ آپ میان عواز صریف سے یا ساکھ جان سے پوچھ کر بیٹھیں کہ ایف بی آر کا کیا کرتا ہے تاکہ کل ہم لوگوں کل اس پر بات کریں گے ٹھیک مرحبا سور وردی آنٹھا بہت کریں گے ٹھیک ہے انتے والی آنٹھا بہت کریں گے ٹھیک ہے